عیدے قربہ پر گوشت کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ غزائی ماہرین نے بلڈ ٹریشر، امراض قلب اور شگر کے مریضوں کو احتیاط کرنے کا مشورہ دے دیا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ گوشت کے ساتھ سلاد، لیمو اور پانی کا زیادہ استعمال کریں لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں دانیال عمر عیدے قربہ کے مزیدار پکوان بسیار کھور ہو جائیں ہوش یار طبی ماہرین نے کر دیا خبردار ان کا کہنا ہے کہ گوشت کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ ذرا سی بے احتیاطی کر سکتی ہے عید کی خوشیہ ماند بلڈ پریشر، امراض قلب اور شگر کے مریض کریں اپنا خیال کھائیں مزے مزے کے پکوان تو ساتھ لیں لیمو اور سلاد ورزش بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ زیادہ گوشت کھانے سے طبیعت ہو سکتی ہے خراب کیسے کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے طبی ماہرین نے طریقہ بھی بتا دیا آپ یہ ایک ہتھیلی کے برابر جو گوشت ہے جو ہنڈر گرامز وہ آپ استعمال دن میں کر سکتے ہیں کلیجی اور سری پائے اور مغز اور نہاریاں بنتی ہیں جو آرگن میٹ ہے اس کا بھی یورک ایسڈ کے مریضوں میں رسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سیلیڈ کی فارم میں بھی آپ ویجیٹیبلز کو استعمال کر سکتے ہیں دہی ہے گرمیوں کا موسم ہے لسی بہت اچھی لگتی ہے ملک شیک بنا کے لے سکتے ہیں فروٹس کے ساتھ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جانور کو زبا کرنے کے بعد دیر تک لٹکائیں تاکہ خون کا ہو اچھی طرح اکھراج اور کھانے میں ہو آسان عام دنوں میں ٹانگا جاتا ہے بہت دیر آٹھ ساتھ آٹھ گھنٹے ٹانگا جاتا ہے تاکہ بلڈ ڈرین ہو جائے مزے مزے کی ڈشیں اپنی جگہ لیکن بھوک کے مطابق کھانا حفظان صحت کے اصولوں کے این مطابق ہے طبی ماہرین نے خابردار کیا ہے کہ قربانی کے گوشت کا زیادہ استعمال بیماریوں کا بائیس بن سکتا ہے گوشت اعتدال کے ساتھ لیں تاکہ اسپطال نہ جانا پڑے کیا مرمین ندیم قاسم کے ساتھ دانے آلومر سما لاہور